عجیب زندگی تھی مکان جو تھا ان کا وہ دو منزلہ مکان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت تھی اور مکان کے نچلے حصے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور یہ خیال تھا کہ نچلے حصے میں اس لیے جگہ دی جائے کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اوپر چڑھنے میں مشقت نہ ہو اور لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو تاکہ کوئی زہمت اور پرشانی نہ ہو اور اوپر والے حصے میں خود رہنا پسند فرمایا اور ایک رات میں اسی طرح سے حضرت ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ گھر میں تھی کہ گھر میں اوپر والے حصے میں پانی گر گیا سردیوں کا وقت تھا تو پانی گرا تو یہ خیال تھا کہ پانی اچھا اس زمانے کے جو گھر تھے وہ ایسی چھتیں تو تھی نہیں قدر کچھے گھر ہوتے تھے تو پانی نیچے آنے کا کافی زیادہ احتمال تھا کہ ایک گھڑا بھرا ہو اگر پانی کا گر جائے تو چھت ٹپکے گی تو حضرت ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی لحاف تھا رات اوپر اڑنے کے لیے انہوں نے وہ فوری لحاف پانی کے اوپر ڈال دیا اور پانی اس میں جذب کر لیا تاکہ نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذیت نہ ہو اسی طرح سے رات انہوں نے سردی میں وقت گزار دیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو نہیں تو حضرت ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محذبان ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے